ہمارے قائد رہو سلامت کرے فرشت تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت اب چلو آؤ ہم رمضان میں روزے بھی رکھ رہے ہیں تراوی بھی پڑھ رہے ہیں بڑی بڑی عبادتیں بھی کر رہے ہیں اب اہم بات سمجھا کر رہا ہم دعا کی طرف آگے بڑھو گا اب بات کرو گا کہ اب ہم رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں رمضان میں ایمان والے زقاة بھی دے رہے ہیں زقاة بھی دے رہے ہیں اور زقاة بھی ایسا ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے حج بھی زقاة ایسا ہی فرض ہے جیسے مال دیا تو حج فرض ہے زقاة ایسا ہی فرض ہے جیسے روزانہ پانچ نمازیں فرض ہے اور زقاة کے ذریعے سے اللہ نے زقاة کیوں رکھا اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے آپ سنوں گے دو منٹ کے بعد تو عقل احران ہو جائے گی زقاة اللہ نے کیوں رکھا پہلے میں یہ کہو گا کہ سنو زقاة ہر مال دار پر فرض ہے فرض ہے اور یہاں تک کہ اللہ نے غصے میں یہ کہا کیا کہا اللہ نے غصے میں کہا اللہ کہتا ہے اے محمد جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے فبشر ہم بیعذابن علیم اے محمد ایسے لوگوں کو خطرناک عذاب کی خوشخبری سنا دو عجیب الفاظ استعمال کیا اللہ نے بھئی خطرناک عذاب کی خوشخبری تو عذاب کی خوشخبری رہتی گیا بھئی کوئی اگر یہ بولے کہ انشاءاللہ آپ کو باہر نکلتے ہی سو سو جوتے مارے جائیں گے تو یہ خوشخبری ہے ارے یہ تو ڈینجر بات ہے نا اللہ کہہ رہا ہے فبشر کہ جو زکاة ادا نہیں کرتے خرچ نہیں کرتے اے محمد ان کو خوشخبری زنا دو اور کیا خوشخبری چلو خوشخبری کیا ہے یہ بھی تو سن لو اللہ کیا خوشخبری سنا رہا ہے زکاة نہیں دینے والوں کو اللہ کہتا ہے اے محمد کہہ دو یوم یحما علیہا فی نار جہنم کہ ان کا مال جس سے وہ محبت کرتے تھے اور زکاة نہیں دیتے تھے اللہ کہہ رہا ہے ان کا وہ مال جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور پھر اس مال کو جو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اس سے تپایا جائے گا انگارہ بنایا جائے گا فتقوا بیہا جباہم یہ قرآن کے الفاظ ہیں اللہ کہتا ہے وہ مال جب انگارہ بن جائیں گا تو اس انگارے سے فتقوا بیہا جباہم ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا پیشانیوں کو چٹکا دیا جائے گا و جنوب ہم اور ان کے پہلوں کو چٹکا دیا جائے گا و ظہور ہم اور ان کی پیٹ کو چٹکا دیا جائے گا حازا ما کنستم اور کہا جائے گا یہ لو جمع کیا ہوا تمہارا مال فزوقو ما کنتم تکنزون تو لو چکھلو اس کا مزا یہ اللہ کہہ رہا ہے اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اللہ نے یہ تین جگہ عزاب کی کیوں بتائی کہ میں مال کو ان کے جہنم کے انگارے میں ڈالوں گا اسے انگارہ بناؤں گا اور پیشانی پر پہلا چٹکا دوسرا پہلو پر اور تیسرا پیٹ پر تو کبھی سوچے یہ تین جگہ کیوں دیرہ اللہ بھی آ کبھی سوچے نہیں سوچے نا یہ تین جگہ کیوں پہلے پیشانی کیونکہ جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو بل پہلے کہا تھا اس لئے پہلا وہیں سمجھے مانگنے والا کوئی آیا تو پہلا پیشانی پر بل آیا تھا اس لئے پہلا ڈوز بوشتر ڈوز کہاں پر ارے بولو پیشانی پھر جنو گھوم پھر اگر کوئی مانگنے والا آیا تو اس کو گھوم کے نکلنے کی کوشش کرتا تو دوسرا کہا پہلا اور اگر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو پیٹ دکھا گئے نکل جاتا تیسرا کا پیٹ پر عورتیں میری بات کو سن رہی ہیں میری بہنوں پیارے آقا اسلام نے کچھ صحابیات کے ہاتھ میں یہاں تک کہ اپنے گھر کی عورتوں کے ہاتھ میں جب زیور دیکھا تو پیارے آقا نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ تمہارا زیور جہنم کا انگارہ بنا کر تمہارے ہاتھ میں تمہارے گلے میں ڈالا جائے کہا کہ حضور نہیں چاہتی ہے تو کہا کہ ان کی زکاة ادا کرو اور یارو سنو جملہ بڑا پیارا کہ اگر ہم کو خدا نے اب بہت پیارا جملہ سمجھا رہا ہوں اگر خدا نے ہم کو دینے والا بنایا تو خوش ہونا کہ مولا تیرا احسان ہے تو نے دینے والا بنایا اگر تو بھکاری بنا کر مسجد کے دروازے پر کٹورا ہاتھ میں لے کر کھڑا کر دیتا تو ہم تیرا کیا بگاڑ سکتے ہیں خوش ہونا کہ میرے مولا تیرے والا بنایا کیوں ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دیا تھا اور آج وہ بھکاریوں کی لائن میں آگئے اس کی زندہ مثال اڈانی ہیں بیچارہ چھے نمبر پر تھا دنیا کے ٹاپ ٹین لسٹ میں اب دو سو کے نیچے آگیا نہیں سمجھا آپ اور اس کے شیئر کنٹرول نہیں ہو رہے اور آقا بچانے میں لگاوا ہے مگر بچانی بارا نہیں سمجھا کچھ ہی نہیں کر سکتا کوئی اگر اللہ بھکاری بنانے پر آئے تو ارے بولو کوئی روک نہیں سکتا ترکی میں زلزل آیا شام میں زلزل آیا مسلمانوں بڑی پیاری بات خدا نے ذہن میں ڈال دیا ترکی میں زلزل آیا آپ کو معلوم ہیں پچاس ہزار سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے پہلے دن میں نے میرے چینل پر کہہ دیا تب پچاس ہزار سے زیادہ مرے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا جس دن میں پچاس ہزار کہہ رہا تھا پہلے دن تو انٹرنیشنل میڈیا صرف سکتا بھی سو بتا رہی تھی کتنے میں نے پہلے دن کہا تھا آخر آٹھوے دن پھر انٹرنیشنل دنیا کی میڈیا کہنے لگی کہ پچاس ہزار سے زیادہ مرے ہیں میں نے انداز الگ آیا ہماری ٹیم وہاں بھی گئی مدد کرنے کے لیے جمعیت علماء وہاں بھی گئی پچاس ہزار سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں دبا ہو گئے کئی سیٹ اور کڑورپتی انٹرنیشنل میڈیا میں ایک فوٹو چھپا با لوں میں آپ کو خطرناک فوٹو دو لوگوں کا فوٹو چھپا دو لوگوں کا فوٹو اور دونوں مسجد کے گیٹ پر بھیق مانگ رہے ہیں اب فوٹو میں ہے کیا انٹرنیشنل میڈیا جب بتا رہی تو کوئی تو بات ہوگی اس فوٹو میں یہ بتایا گیا سنو مالداروں اور سنو غریبوں اس فوٹو میں یہ بتایا میڈیا نے کہ دو لوگ بھیق مانگ رہے ہیں مسجد کے دروازے پر ایک وہ ہے جو اس علاقے کا کروڑپتی تھا زلزلے میں سب نبا ہو گیا اور ایک وہ ہے جو اسی کروڑپتی کے یہاں قرائے سے رہتا تھا پھر پیپر والوں نے نیچے لکھا کہ مالک اور قرائے دار دونوں ایک لین میں کھڑے ہیں کیا لکھا حالات ایسے بھی آتے ہیں زکاة دینے میں ذرہ برابر میرے صورت کے میرے بھائیوں جتنے جہاں جہاں کے لوگ مجھے معلوم ہیں کہ یہاں پر یوپی کے لوگ ہے خاندش کے لوگ ہے بنگال کے لوگ ہے بیار کے لوگ ہے یہاں کمانے آئے ہیں اگر اللہ نے دیا ہے میرے یار تو دینے میں خوشی منانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تُو نے بیکاری نہیں بنایا تُو نے دینے والا بنایا اور ایک پیغام یہ بھی سنو تو زکاة دینے میں رتی برابر چوری مت کرنا چوری مت کرنا کیونکہ نبی کا وعدہ ہے جس مال کی زکاة نکال لی جائے وہ لٹنی سکتا جلنے سکتا ڈوبنے سکتا تبہ نہیں ہو سکتا میرے علاقے میں آٹھ کلومیٹر پر فساد ہوا تیرہ دکانیں مسلمانوں کی پوری جلا دی گئی اب مجھے فون آیا پانچ دن ہو گئے کرفیو لگا بھا تھا اب بیچارے مزدور کمانے والے روز کمائیں گے روز کھائیں گے پانچ دن ہو گئے عورتیں پریشان کیونکہ سہری کو نہیں افتاری کو نہیں پھر آخر جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں سامان لے کر گھوز گیا پھر ایک کیس اور ارے بولو کرفیو میں گھوزنے کا بن گیا لیکن اللہ نے بڑا کام لے لیا اس کا احسان ہے ایسا کیس بنے تو مزہ بھی آتا نہیں سمجھا اب وہاں کا واقعہ سنو تیرا دکانیں جلائی گئی میرے ایک دوست کی دکان بھی اس میں تھی اخبارات میں آگئی پوری لائن جلتے ہوئے دکانوں کے میں نے اس کو فون لگایا بوس میں اس کو بوس کہتا ہوں بوس تیری بھی دکان جلی اس میں تیری بھی دکان اب دیکھو کتنی خطرناک بات تیری بھی دکان جلی اس میں تو وہ اس نے کہا کہ ہاں مفتی صاحب اخبار میں میں نے فوٹو دیکھ لیا ہے نا اتنگوادیوں نے جو جلائے اس میں میری بھی دکان ہے لیکن پھر مسکرا کر کہنے لگا مفتی صاحب مجھے یقین ہے میرا مال نہیں جلا ہوگا کیا کہا میں نے کہا واہ یار اتنا confidence میں نے کہا اتنا یقین سے کیسے کہہ رہا کہا کہ آپ جانے والے ہیں نا اس پیسے ملاقات کی آپ جانے والے ہیں نا دیکھ لینا میرا مال نہیں جلا ہوگا میں نے کہا کیا بات ہے اور قسم خدا کی اس کی دکان کا مال نہیں جلا میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا یقین سے تُو نے کیسے کہا تھا کہا کہ مفتی صاحب بھگوا آتنگوادیوں نے پانچ رمضان کو دکانیں جلائے دو رمضان کو اتفاق سے میں نے پورے مال کی زکاة نکال لیا تھا اور مجھے میرے نبی کے بات پر یقین ہے کہ جس مال کی زکاة دے دی جائے اس میں نقصان مولانا یہ جو لوگ روتے نا دندنی چل رہا میں کوئی ایسا لگتا جیسا ابھی مجھے کہیں سے فون آیا ابھی مجھے یہاں صورت میں مفتی صاحب میں یہاں بریس چل رہا تھا جب مجھے فون آیا کسی کا مفتی صاحب مجھے ایسا لگ رہا جیسا میرا دندہ کسی نے بان دیا سمجھ رہا میں نے کہا چور جب زکاة نیادہ کریں گا تو اللہ میرے نے بان دیا اور جب اللہ میرے نے بان دیا تو میرے باپ کا تاویز بھی اس کو کھول نہیں سکتا سمجھ رہا مولانا یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں نقصان ہو رہا پروجیکٹ پھیل ہو گیا تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو تو تلاش کر کہ تو کہاں چوری کر رہا ہے زکاة کی میرا یقین اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں مسلح ور بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ زکاة تو ایمانداری سے نکال چاہے مارکٹ میں ستیناس ہو جائے مگر تجھے نقصان نہیں ہوں کیونکہ میرے نبی نے جب چیلنج کیا ہے کہ وہ مال میں نقصان نہیں ہو سکتا جس مال کی زکاة نکال لی جائے تو زکاة خور نکالو اور اب سن لو دعا سے پہلے بات کہ زکاة اللہ نے کیوں رکھا اللہ اس کے ذریعے سے بڑے بڑے سسٹم چلاتا ہے یہ جو مدرسے ہیں یہ مفتی حارون آپ کو نام کیا ہوں مفتی رزوان صاحب یہ ہمارے سب حافظ یہ جو تراوی سنا رہے ہیں یہ کسی کالج کا مال نہیں ہے ہم کہا کا مال ہے ارے بولو نا مدرسے کا مال ہے اگر یہ مدرسے نہ ہوتے نا دوستو تو ہمارے کانوں میں ازان دینے والا کوئی نصیب نہ ہوتا اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہماری جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نصیب نہ ہوتا اور آج بھی کچھ علاقوں میں کئی لوگوں کو بغیر جنازی کی نماز کے دفن کر دیا گیا کیونکہ پڑھانے والا کوئی نہیں داتا ہی تفصیل لاؤں گا نا کیونکہ میں میڈیا والا ہوں تفصیل لاؤں گا تو آپ کی عقل کام نہیں کرے گی یہ مدرسے اگر نہ ہوتے تو آج ہم کو قرآن ترابی سنانے والا کوئی نصیب نہ ہوتا ان مدرسوں کا ہم پر بڑا احسان ہے ان مدرسوں سے علماء حافظ پیدا ہوتے ہیں اور اب یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں کبھی نہیں سنے ہوں گے زندگی میں میرے استاد محترم حضرت مولانا علیم ندوی نام سنیں وہ استاد تھے جن کے ہاتھ میں قابط اللہ کی چابی دی جاتی تھی مجھے گروہ ہے کہ میں اس شخص کا شاگرد ہوں اور خادم رہا ہوں میرے استاد محترم اندرہ گاندی کے زمانے میں اندرہ گاندی نے کہا تھا سنا اندرہ گاندی نے کہا تھا کہ مولانا ہم جیسا اسکول اور کالیج کو پیسہ دیتے ہیں مدرسوں کو بھی ہم دینا چاہتے ہیں سمجھ رہا آپ تو کتنی اچھی بات تھی اگر مولانا لے لیتے تو ہم پانچ ہزار کے بجائے ہم بھی پچاس ہزار والے ہو جاتے لیکن نہیں لیا ہے ہمارے بزرگوں نے کیونکہ بزرگ ہمارے جانتے تھے اللہ نے ان کو دور کا علب دیا تھا وہ بزرگ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مدرسوں میں گورنمنٹ کی بھیک لے لیا تو پھر آگے چل کر مدرسے بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے اگر ہمارے بزرگ گورنمنٹ کی بھیک لے لیتے تو آج دو ہزار باویس میں مدرسے والوں کو بھی لیٹر آتا کیا لیٹر آتا حکومت کا وہ ہمارے دیڑ آنکھ والے بابا کی یوگا کرو نہیں سمجھا اور کرنا پڑتا کیونکہ ہم اس کی بھی لے رہے ہیں لیکن ہمارے بزرگ جانتے تھے اس لئے علیہ میندوی نے کہا تھا کہ حکومت سے ہمیں چٹائیوں پر رہنے دو ہمیں اپنی دال روٹی میں رہنے دو کیونکہ وہ بزرگ جانتے تھے کہ اگر ہم نے حکومتوں کی بھیک لے لیا تو پھر ہمارے مدرسوں میں بھی ہم دین اور اسلام کو پڑھا نہیں سکے گئے اس لئے یارو یہ مدرسے زقاہ صدقہ خیرات اس پر چلتے ہیں اور لاکھوں مدرسے چلتے ہیں حکومت کی عقل حیران ہے تو اس لئے مدرسوں کی مدد کرنا اور یہ بھی سن لو میں سب عالموں کی طرف سے بول رہا ہوں کیونکہ میں ایک علماء کی جمعیت کا ایک علاقے کا صدر ہوں میری ذمہ داری ہے ابھی رمضان میں سارے علماء آ رہے ہیں تو ہم ان کو چندے والا سمجھ کے حقارت کی نگا سے دیکھتے ہیں تم کو نہیں معلوم کہ اس میں کتنے بڑے بڑے عالمارے اپنے اپنے علاقے ہیں ان کی مجبوری ہے حالانکہ مفتی صاحب ان کو مسئلہ بتاؤ زقاة کا مسئلہ اوریجنل مسئلہ یہ ہے کہ جس کو زقاة فرض ہے جس پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پہنچانا پڑے گی یہ مسئلہ ہے شریعت کا لیکن میں نے کلی ہستے ہستے واپی میں بولا کہ محلے میں مسجد میں گھر پر آنے کے بعد نہیں دیرہا کم بقت تو وہاں کام پہنچائے گا یہاں آ کر نہیں دیرہا تو وہاں پہنچائیں گا جلگاؤں بیار راجستان لکھنا وہاں پہنچائیں گا جا کے دیوبن یہ تو امت کی بدنصیبی ہے اور بے شرمی ہے کہ علماء کو رمضان میں روزے کی حالت میں گھوننا پڑ رہا اور بے شرموں کی طرح ان کو بار بار صبح آئیت دوپہر میں آنا دوپہر میں آئے تو شام کو آنا اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی ان علماء کی جو آ رہے ہیں ان کی قدر کرو ان کا احسان مانو کہ یہ آ رہے ہیں اور زکاة سے اللہ کیا چلاتا ہے بہت زبردست بات بتا رہا ہوں زکاة سے اللہ بڑے بڑے کام کرواتا ہے ابھی آٹھ دن پہلے آپ نے میری ویڈیو دیکھا ہوگا کہ چار مسلم جوان کوٹ نے پھانسی کے سزا سنا دی ہماری ٹیم اوپر گئی سپریم کوٹ تک پہنچی اللہ کا شکر ہے چاروں مسلم جوان بائزت ہسی کھیل نہیں ہے کسی کو پھانسی کے پھندے سے لانا کیوں ابھی تین دن پہلے تین لوگ اور بڑی ہوئے اور آج خوشی کا عالم سنو آج دائی اسلام مبلغ اسلام حضرت کلیم صدقی صاحب بھی زمانت ان کی بھی منظور ہو گئی یہ لڑنا پڑتا ہے اور یہ لڑائی کے لئے لاکھوں کروڑو لگتے ہیں سپریم کوٹ کا میٹر تمہارے رکشہ کا میٹر سالے تین روپے کر رہا تھا سپریم کوٹ کا میٹر آدھا گھنٹے کا تین لاکھ کر رہا تھا سمجھ رہے ہیں بحث کرنے کا کروڑو روپے لگتے ہیں اور یہ بھی اللہ کائے سے چلا رہا ہے ارے بولو تو زکاة کے ذریعے سے اللہ بڑا نظام چلا رہا ہے تو اللہ نے دینے والا بنایا تو دینا کہو انشاءاللہ ہے نا یہ لوگوں کون مقتل سے سرا پا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا اڑا دو خاک دشمن پر کی سالم جانمن آیا بٹا دو دا دو با دل پر کی اب بات شکن آیا کیا собой ب ریجان مم Angel شکن آیا جİ rook مای روڑو 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 تكون اس پBeat بنسان جواéis ب Sans خ وہ کو موسیقی